اسلام علیکم جی میرے نام ہے ساکیب رفیق اور قاضی انویسمنٹس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز لے کر آتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ کسی نئی چیز یا کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں یا کسی نئی بریکنگ نیوز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک تصحیح ہے ایک کریکشن ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کیپرل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے میری ایک میٹنگ ہوئی تھی کیپرل سمارٹ سیٹی کی ٹاپ مینجمنٹ سے اور اس میں ایک جگہ پر غلطی سے ہم لوگوں نے اس انٹرویو کے دوران جو اس کی روڈز بن چکی ہیں اس کے سائز کے بارے میں نائنٹی فائف تھاؤزن کلومیٹر کا ذکر کیا تھا اس سوال کو لے کر میں نے بھی ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوبارہ سرپرائز کی وجہ سے ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ جس بندے نے ملک محمد اسلام صاحب کو وہ معلومات لکھ کر دی تھی اس نے نائنٹی فائف تھاؤزنڈ آر ایم کی جگہ کے ایم لکھ دیا تھا یعنی کہ رننگ میٹر تو بیسیکلی پچانوے ہزار رننگ میٹر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ہے نائنٹی فائف کلومیٹرز ان ٹوٹل تو نائنٹی فائف کلومیٹرز ان ٹوٹل کی بجائے اس بندے نے ان کو نائنٹی فائف تھاؤزنڈ کے ایم لکھ کر دے دیا تو وہ ہم لوگ آپ کو غلط معلومات نہیں دینا چاہتے تھے لیکن چونکہ وہ معلومات ان کی ٹیم کی طرف سے ان کو ان رائٹنگ دی گئی تھی اور وہ ایک slip of the tongue بھی کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف ایک clerical mistake کہہ سکتے ہیں بہرحال ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ being the authorized sales partners and secondly the owners of that video میں نے اس ویڈیو کو ایک تو اتروا دیا ہے چونکہ وہ misleading information بنتی ہے جو کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے اور اس میں میری طرف سے آپ لوگ پیشگی معذرت بھی قبول کریں اور secondly میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کہیں پہ بھی یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو wrong information دی جائے بلکہ جب آپ لوگوں کی طرف سے calls آئیں بہت سے لوگوں کو خود میں نے phone پہ ہی بتا دیا کہ basically یہ 95,000 RM ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے whatsapp messages کی ہے میں نے ان کو بھی explain کیا چونکہ ہمارا کام آپ لوگوں کو مطمئن لگنا ہے لیکن باہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تھوڑے نازیبہ یا سخت comments کیا حالانکہ وہ بڑی محبت سے بھی یہ بات کر سکتے تھے anyway ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر project کے بارے میں capital smart city, lahore smart city یا کوئی بھی project جس میں قاضی investments involved ہے آپ کو up to date اور صحیح information دیتے رہے ہیں میں نے اس لئے دوبارہ سے ان کی team سے رابطہ کیا اور اس غلطی کو دوبارہ تصحیح کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں چونکہ میں ضروری سمجھتا ہوں اپنے لوگوں کو مطمئن کا نومید ہے میری اس ویڈیو کے بعد اس کے بارے میں کسی قسم کی confusion کسی کو نہیں رہے گی اگر آپ بھی آپ کے ذہن میں اس بارے میں کوئی question ہے تو I'm only a call away میرا number نیچے دیا گیا ہے آپ اسے directly بھی رابطہ کر سکتے ہیں دیجئے اجازت اللہ حافظ